یہ رشن کا علاقہ ہے یہ اپر چترال کا اور میرا نام علام علی خان ہے ولی سردرامد خان میرا عمر کوئی ستا سر سال ہے اور اس ستا سر سال کے دوران ہم نے ایسے سلاب کبھی بھی نہیں دیکھا ہے یہ چاند سال ہو گئے ایسے سلاب آتا ہے کہ بس یہ سارا نالا یہ سارا بھر کے آتا ہے اور اس سائٹوں میں بھی سارے گھروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور اس طرح بھی سائٹوں بزار کے راستے جو میل روٹ اس میں روٹ تک یہ گئے ہے اس سے آگے بھی علاقے میں لوگوں گانوں تک پہنچا ہے ہم نے ایسے سلاب ہمارے والدین کے زندگی میں ایسے سلاب ہم نے نہیں دیکھا ہے ہمیں بہت نقصانات ہوئے ہیں ہمارے گھر گئے ہیں ہمارے پہوتے گئے ہیں ہمارے پاور ہاؤس کو بھی نقصان پہنچا ہے ہمارے پاور ہاؤس کے جو کھمبے ہیں ان کھمبوں کو نوائے پائبلین ہے پائبلین کو نقصان پاور ہاؤس کے جو کھمبوں کو نقصان پہنچتا ہے پتہ نہیں کتنے قرور روپے پائبلینوں میں لگے ہیں سرکار کا بھی نقصان ہوتا ہے اور پاور ہاؤس کا بھی نقصان ہے سرکار کا نقصان ہے عوام کا بھی نقصان ہے لوگوں کی سیٹوں میں بہت باغات بھی تھے وہ باغات نقصان ہوئے ہیں گھر نقصان میں مال مویش نقصان ہوئے ہیں جب بھی سلاب آنے کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم لوگ جو ہے نا بہت دور بھاگتے ہیں تو یہ ہن سلاب بہت زیادہ آتے رہتے ہیں میری تعریبان بہت سب سال ہے میری عمر میں نے اس طرح کبھی سلاب نہیں دیکھا تابنی عمر میں پہلے سانے کسٹی میں تھوڑا سا سلاب آیا تھا لیکن وہ اتنا نہیں تھا یہ بہت بڑے سلاب ہیں اس میں ہمارے قیمتی جانب بھی ضیا ہو گئے ہیں تعریبان دو تین ہمارے رشتہ داروں کے جوینا قیمتی جانب چلے گئے تو اس کے بعد یہ سلاب جو دو آزا پاندرہ میں آیا ہے وہ سب سے زیادہ سلاب تھا بہت انچے سلاب تھا اس میں ہمارے گاؤن میلیمیٹ ہو گئے ہیں گار باغ ماغ جو ہے وہ سارے سلاب میں بہت گئے ہیں